موسیقی 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 بارنے کا تاریلی میں زیر انتظامے کا کوئی نمادہ شریک نہ سکا دارال سکون کی انچارت میڈم حاجرہ کے سر عمران سیئیو راشد علی محمود شاہ اور متحدہ اتحادہ باسی ہے انٹرنیشن کی صبح جنرل سیکیٹری عبدالحمید خانزادہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا معذور افراد کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ٹرنول ایار میں ڈسکو ہوتل معذور افراد کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ٹرنول ایار میں دارال سکون میں ایک سو اسی سے زیادہ معذور افراد حکومتی امداد کے منتظر ہیں مگر حکومت وقت کی جانب سے کوئی امداد نہیں کی جاتی انہوں نے کہا کہ ہر سال ادارے کی جانب سے معذوروں کی بحال کی حوالے سے دن منایا جاتا ہے پاکشہ ویبچرین کے نیزورپٹر سویل خانزادہ تفصیلہ سیاہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا پاکستان میں ایک اندازی کے مطابق دھائی کروڑ سے زیادہ معذور افراد ہیں جن کے پاس وسائل نہ ہونے کے بوجود و غروبت اور مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس صورتحال میں ہماری انتظام مخیر حضرات کتاب ان سے تین سو کی قریب معذور کی تعلیم اور تجربت کے ساتھ ساتھ دیگر سہولتیں فرام کر رہے ہیں اور ایسے معذور کی تعلیم کے ساتھ ان کو ہر اونر سیکھنے کے مواقع بھی فرام کر رہے ہیں انہوں نے مطابق کیا کہ حکومت معذوروں کی بحالی کے لیے سینٹ قومی صبح اس عملی میں نشستیں مخصوص کی جائیں جن میں معذوروں کے مسائل بہتر انداز میں حل کیا جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ ایسے افراد کی مدد کریں تاکہ معذور افراد کار آمد شہری بن کر ملک کو قوم کی خدمت کر سکیں اور ملک کے تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کریں کہ یہ معذور ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ دکھانا چاہتے کہ ہماری بچے یہ ہماری لوگ جو معذور افراد ہیں یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سی کون میں پڑے یا کسی کونے کچھ میں جا کے بھیگ مانگے ایسا نہیں ہے ہم یہ چاہتے کہ ان کو ان کا حقوق دیے جائے یہ آگے بڑے ان کو جو لوگ ہیں جو عوام ہیں جو ٹنڈو لیار میں ہماری جو عوام ہیں وہ آگے باہر نکلیں اور ان بچوں کے لیے کچھ کریں ان کی مدد کریں ان کی سپورٹ کریں ان کا سہارا بنیں ان کو ہممت دے حوصلہ دے تاکہ یہ بچے آگے بڑے تاکہ ہم یہ جو ادارے کا ہمارا جو ہے یہ دارہ سکون راشتہ باد ہے یہ ٹنڈو لیار میں ہے راشتہ باد میں تو وہاں پہ یہ ہماری برانچ کھلی ہے نیو ہے یہ ایک ڈیٹھ سال سے ہے تو جو لوگ جنہیں نہیں پتا پلیس آگے بڑے اور ہماری ادارے کو سپورٹ کریں یہ بچے وہ ہیں جو دنیا کے ٹھگرائیوں میں ان کی مدد کریں آکے دیکھیں وزٹ کریں تاکہ آپ لوگ ان بچوں کے ہیلپ کر سکیں ہمارے پاس تقریباً اس وقت 83 جو ہے وہ بوڑے ہیں جن کو ان کے بچوں نے گھروں سے نکال دیا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے یہاں بھی کوئی بھی ان کی مجبوری ہے اور بچے ایسے جو لوگ ان کو ہمارے دروازوں کے آگے پھینک جاتے ہیں اور ان کو پوچھتے بھی نہیں ہے وہ ان کو گھروں میں نہیں رکھ سکتے داران سکون کی تو کیا سہولیات پر ہاں گھوٹی جا رہی ہیں ان کو ہم ہر سہولیات دیتے ہیں پڑھائی لکھائی سے یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ بچے پڑھ لے کے کچھ بن جائیں نہیں ان کو ہم جیسے کوئی بال بنانا مود ہونا ساف کرنا کپڑے بنانا اس طرح کے سکام سکھاتے تاکہ یہ خود اپنی زندگی اپنا آپ کا خیال رکھ سکے اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں یہاں پر تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے گورمنٹ کے طرح سے بھی ہمیں 30% سپورٹس ملتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے آج کی جو ہماری ریلی نکالنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عام لوگوں میں اس عوام میں پبلک میں یہ چیز کا شعور آ جائے کہ ہم نے ان بچوں کو جو مینٹلی اور فیزیکل ڈیسیبل ہیں ان بچوں کو عام لوگ جو ہیں ان کو اپنے معاشرے کا حصہ سمجھے اور ان کو ایسا نہیں ہو کہ ان بچوں کو معزوری کی وجہ سے رد کیا جائے میری ان سب سے عوام سے ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کو بھی وہی عزت وہی مقام ملنا چاہیے جو کہ ایک عام شہری کو ملتا ہے یہ جو آپ واق کر رہے ہیں ہم دارالچکون راشدہ باد میں ہمارا ادارہ ہے مینٹلی اور فیزیکل ڈیسیبل بچوں کا بزرگ اور اڈلٹ اس میں کنوں ہمارے پاس ہیں اس ادارے میں کتنے آپ کے ایسے وہ کنوں لے ہیں باکستان بات ہیں ہمارے امار پاس اس ٹائم پہ ایک سو اسی بچے جو ہیں بچے اور اڈلٹ وہ یہاں پہ ہمارے پاس دارالچکون راشدہ باد میں ہیں اور تقریباً ایٹی تو نائنٹی ہمارے پاس سینئر سیز ہیں جو جن کو کانا پینا رہنا رائع سب چیزیں دارالچکون پروائیٹ کر گئے ہیں آج کی ریلی کے اطرے زلہ انتظامیہ کی آلکھ سے کوئی نمائدہ موجود ہے بلکل موجود ہے یہ عباسی صاحب ہیں اور بھی ہمارے بہت سارے بہت سوری زلہ انتظامیہ میں ہمارے پاس ایسے چو نے بہت اچھا دامن کی ہے ایسے چو صرف آئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ابھی تک تو کوئی بھی نہیں پہنچا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے آج کی جو یہ واق ہے اس میں جلہ انتظامیہ نے آپ سے کوئی تاؤں نہیں کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم گئے تھے لازٹ ٹائم ڈی سی آفیس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے سارے کوپریٹ کیا ہے انہوں نے ہی ایسے چو صاحب کو جو ہے ریکویس کی ہے درکاز دی ہے ہمارا جو میسیج داؤں نے فوروٹ کی ہے ہمیں پرمیشن دی یہاں پر ووک کرنے کی اور اس کے علاوہ پرمیشن کے علاوہ ہمیں سیکیورٹی مہیا کی ہم بہت شکر گزار رہے ہیں ہم کا ایسی بات موسیقی